موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کی اسلامیات کی مولیمہ مسکرن شہزاد میں آپ کو اسلامیات کی شہشن جماعت کی درسی کتاب میں سے سبق انصاف پسندی پڑھاؤں گی اس سبق کا مقصد ہے عالی اخلاقی صفات کی تعمیر کرنا انصاف پسندی سے مراد آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کی حقوق اور فرائض کو صحیح طرح سے ادا کرنا ہے چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو یعنی کہ ہمارے ذمہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ہمیں اس میں حقوق بھی ادا کرنا ہے اور ہم نے اس میں فرائض بھی ادا کرنا ہے جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں ہم نے ان کو بھی ادا کرنا ہے جیسے والدین کا انصاف یہ ہے کہ وہ اپنی تمام اولاد میں برابر کا پیار باتیں اور ان کا حق ادا کریں ان کا حق ادا کریں اسی طرح اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اولاد بھی اپنا حق ادا کرے گی اپنے فرائض ادا کرے گی اور والدین بھی اپنے فرائض ادا کریں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ان کا کہنا مانے اولاد کے ذمہ یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ان کا کہنا مانے ان کی عزت کریں اگر کسی نے ماں باپ کے حقوق پورے نہ کیے تو اس نے نائنصافی کی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کو بیچتے ہوئے جھوٹ سے کام نہ لے اپنے مال کو اصل قیمت سے بہت زیادہ قیمت میں نہ بیچے کیونکہ یہ عمل کا حق کے ساتھ نائنصافی ہے قرآن کریم میں ہے سورہ آراف کی آیت ہے یہ آپ کہہ دیجئے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا انصاف فسندی اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے ہم انسان بھول جاتے ہیں کچھ بھی کر کے کچھ اچھا کر کے کچھ غلط کر کے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا اور اسی خوبی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو عدل یعنی انصاف کرنے والا کے نام سے جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں انصاف فسندی کے بے شمار واقعات ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت انصاف کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے آپ کے انکاری تھے اور آپ کے دشمن بھی تھے آپ کو تکلیف پہنچانے میں بھی دیر نہیں کرتے تھے مگر وہ کیا کرتے تھے اپنے فیصلے جو کروایا کرتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کروایا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بددو سے اونٹ خریدا بددو کون ہوتے ہیں جو عرب کے سہراؤں میں اونٹ چراتے ہیں تو انہیں بددو کہتے ہیں اونٹ خریدا لیکن وعدے کے مطابق قیمت ادا نہ کی بددو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا واقعہ بیان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قیمت ادا کرو انہوں نے رقم نہ ہونے کی مجبوری بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددو سے کہا انہیں بازار میں لے جا کر فروخت کر دو بددو انہیں بازار لے گیا ایک صحاب نے بددو کو قیمت دے کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا اس طرح بددو کو رقم دلوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا یعنی کہ آپ نے جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی تھے جو انہوں نے رقم ادا نہیں کی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر انصاف کا فیصلہ کیا اپنا دوست ہونے کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی ریایت نہیں دی انصاف فسندی کا ایک اور مشہور واقع ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے لوگوں کا حجوم تھا ایک شخص موں کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پتلی سی لکڑی تھی اتفاق سے لکڑی کا سہرہ اس کے موپر لگ گیا اور خراش آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں لکڑی اس شخص کو دی اور فرمایا مجھ سے انتقام لے لو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو ماف کیا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ یہ مجھ سے انتقام کہاں لے گا یہ نہیں کیا کہ اس کو یہ آفر ہی نہ کی ہو اس کو فوری طور پر کہا کہ تم بھی مجھے کرو تم بھی میرے چہرے پہ یہ خراش ڈال دو مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماف کر دیا ایک مرتبہ قریش کے ایک معزز قبیل مغزوم کی ایک عورت نے چوری کی لوگ چاہتے تھے کہ عورت کو سزا نہ ہو کیونکہ وہ ایک بڑے قبیلے کی اور ایک معزز عورت تھی اور معاملہ دب جائے لوگوں کے اسرار پر حضرت عسامہ بن زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کو سفارش کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل بھی لحاظ نہیں کیا اور کہا کہ غصے سے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتیں اسی لئے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو سزا نہیں پاتا تھا لیکن اگر معمولی لوگ جرم کرتے تو ضرور سزا پاتے تھے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاتے جاتے ہیں یعنی کہ انصاف پسندی کا یہ علم تھا کہ اگر اپنی بیٹی بھی چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کات دیے جاتے ہیں حضرت شعب علیہ السلام کے قوم نابطول میں انصاف سے کام نہ لیتی تھی وہ لوگ نابطول کرتے وقت بہت بے ایمانی کیا کرتے تھے حضرت شعب علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو اس حرکت سے منع کیا اور اللہ کی عذاب سے ڈرائیا لیکن وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے بلاخر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ قوم مٹا دی گئی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا اور نابطول میں نابطول کرو تو پورا کرو اور سیدھے ترازو سے تولا کرو یہی بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے یہ کہاں پر ہے یہ آیت یہ سورہ بنی اسرائیل کی 35 نمبر آیت ہے یہ اسی طرح یہ تمام واقعات ثابت کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں انصاف پسندی بہت ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہر جگہ انصاف سے کام لیں کیونکہ جس کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے اسے اللہ تعالیٰ آخرت میں نائنصافی کا بدلہ ضرور دلائیں گے اور نائنصافی کرنے والے شخص کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اگر نیکیاں نہ ملیں تو پھر مظلوم کے گناہ نائنصافی کرنے والے کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے لہٰذا اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے ایک اور حدیث ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قیامت کے دن سات خوش قسمت لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک انصاف پسند حکمران بھی ہوگا